اب سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس پرابلم ہے 10.17 اس میں وہ کہتا ہے ریجڈ باڈی وچیز سمیٹریک باوٹ ان ایکسز ہیز ون پوائنٹ فکسٹ آن آن دی ایکسز یعنی کہ اس کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے فکسٹ ہے ڈسکس تی روٹیشنل موشن آف دی باڈی ازیومنگ دیت تو وہ جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ ہم اس کی ریلیشن کو جہا ہے وہ فائن کریں گے اب سٹوڈنٹس ہم جو ہے وہ آئیلرز ایکویشن کو لکھتے ہیں آئیلرز ایکویشنز آر اب آئیلرز ایکویشنز جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہیں آئی ون میگا ون ڈاٹ پلس آئی تھری مائنس آئی ٹو میگا ٹو میگا ٹو میگا ٹری از ایکل ٹو لیمڈا ون یہ کیپٹل لیمڈا ہے کیپٹل لیمڈا ون یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پہلی ریلیشن آگئی اس کے بعد جو ہے وہ آئی ٹو میگا ٹو ڈاٹ پلس یہ کیا آجے گا آئی ون مائنس آئی تھری اومیگا ون اومیگا ٹری اور یہ لیمڈا ٹو آجے گا اسی طرح جو ہے وہ آئی تھری اومیگا ٹری ڈاٹ پلس یہ کیا آجے گا آئی ٹو میگا ٹری یہ ہمارے پاس بلکہ آئی ون آئے گا آئی ون اومیگا ون اومیگا ٹو اور لیمڈا ٹری آگیا یہ سٹونٹس ہم نے ڈرائیو کی تھی ایلرز ایکویجنز اب جو ہے وہ ہمارا پرابلم جو ہے وہ کیا ہے سیمیٹرک پرابلم ہے ٹھیک ہے ایک اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی فورس جو ہے وہ اس کے اوپر ایکٹ نہیں کر رہی ہیں تو ان دو کنڈیشنز کو ہم ان ایلرز ایکویجنز کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں اب اگر کوئی بھی فورس ایکٹ نہیں کر رہی ہے اس دیرز نو فورس ایکٹنگ اس دیرز نو فورس ایکٹنگ سو اینگولر مومنٹم ہے زیرو یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس مومنٹم ہے یہ کس کے ایکل ہے زیرو ویکٹر کے اور یہ کس کے ایکل تھا یہ ای ون ای ٹو اور لیمڈا تھری لیمڈا تھری ای تھری تھا اب اس کا اگر ہم کمپیرزن کریں تو سٹوڈنٹ سے یہ جو ہے ہمارے پاس زیرو ویکٹر ہے تو یہ زیرو ای ون آجے گا یہ زیرو ای ٹو آجے گا اور یہ زیرو ای تھری آجے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیمڈاز ہیں یہ لیمڈاز ایکل ٹو زیرو آجے گے یعنی کہ یہ جو تینوں لیمڈاز ہیں یہ ہمارے پاس کیا آجیں گے یہ زیرو ہو جائیں گے اس کنڈیشن کے بعد میں ایدھر ہی لکھ دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو ریلیشنز ہیں یہ آگئے ہیں ایک دوسرا یہ ہے کہ سمیٹرک آباؤٹ ہے ایکسز تو ہم نے ایکسز کو جہاں وہ کیا کرنا ہے سمیٹرک کنسیڈر کرنا ہے تو ہم یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ڈیریکشن ایز ای تھری سمیٹرک جو ہے وہ کس کے آباؤٹ ہیں ان دی دیریکشن ای تھری ٹھیک ہے ان دی دیریکشن ای تھری تو چوز دی ایکسز آب سمیٹری ایکسز آب سمیٹری کوئنسیڈنٹ ویڈ ون آف دی پرنسیپل ایکسز ون آف دی پرنسیپل ایکسز اور یہ جو ہے وہ ہم کہہ لیتے ہیں ہیونگ ڈیریکشن ای تھری یعنی کہ اس کی جو ڈیریکشن ہے وہ کیا ہے ای تھری ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ای تھری ڈیریکشن ہے تو آئی ون اور آئی ٹو یہ دونوں آپس میں کیا آجیں گے ایکول آجیں گے آئی ون اور آئی ٹو کیا ہیں ایکول ہیں تو اس صورت میں یہ پھر آئی لر ایکویزنز میں ہم تبدیلی کر لیتے ہیں اور آئی ٹو جو ہے اس کی جگہ پہ بھی ہم آئی ون کو ہی ریپلیس کر دیتے ہیں آئی ٹو کی جگہ پہ کیا کرتے ہیں آئی ون کو ہی ریپلیس کریں گے تو ہمارے پاس آئی ٹو کی جگہ پہ یہ کیا ہو جائے گا یہ آئی ون ہو جائے گا اس کنڈیشن کے بعد اور آئی ٹو کی جگہ پہ یہ کیا ہو جائے گا یہ ون ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب اس صورت میں آئی ون مائنس آئی ون کی ہے کس کے اقل آ جائے گا زیرو کے تو یہ ٹرم جو ہے وہ کیا ہو جائے گی یہ ریموو ہو جائے گی ہمارے پاس یہ والی جو ٹرم ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ ریموو ہو جائے گی تو اس کنڈیشن کے اندر میں اب اگر اس کو اس طرف لکھ دوں تو ہمارے پاس آئیلرز ایکویجنز کیا بنیں گی آئی ون میکا ون ڈاٹ پلس آئی تھری مائنس آئی ون میکا ٹو میکا ٹری از ایکل ٹو زیرو اسی طرح یہ آجے گا آئی ٹو میکا ٹو ڈاٹ پلس آئی ون مائنس آئی تھری اس کو بھی ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں مائنس کی فارم اگر لکھ لیں تو یہ آئی تھری مائنس آئی ون میکا ون میکا ٹری جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے اور یہ تو ٹرم ہی ختم ہو گئی تو یہ کیا بنے گا آئی تھری امیگا تھری ڈاٹ از ایکل ٹو زیرو تو یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ اس ٹوڈنٹس تین ایکویشنز آ جائیں گی ٹھیک ہے ون ٹو اور تھری تو میں اگر ان کو ریڈیوز کرنے کے بعد یہ نمبر دے دوں یا آپ نئے نمبر بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس ان دو کنڈیشنز کو ابھی ہم نے اس کے اوپر جا ہے وہ ایمپلیمنٹ کیا ہے وہ کیا کہ ایک نیٹ فورسز زیرو ہیں ٹھیک ہے اور دوسری ہم نے سمیٹری کنسیڈر کیا ہے سمیٹری میں آئی وان آئی ٹو کے ایکل آیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو ٹارکس تھے وہ ہمارے پاس جا ہے وہ زیرو کے ایکل آ گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سال کرنا ہے اب میں اگر اس تھرڈ ایکویجنز کو جا ہے وہ لکھوں تو یہ کیا لکھی جا سکتی ہے یہ سٹوڈنٹس اومیگا تھری ڈاٹ یہ زیرو کے کیونکہ ای تھری ڈوائیڈ ہو کے زیرو آ جائے گا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اومیگا تھری کس کے ایکل ہے یہ کانسٹینٹ کے ایکل ہے کانسٹینٹ ہم جو ہے وہ فرض کریں اے رکھ لیں تو اب جو ایکویجنز ہیں یہ اوپر والی اس میں اس ایکویجنز سے اب ہمارے پاس یہ جو اوپر والی دو ایکویجنز ہیں وہ کیا بن جائیں گے ان کو اگر ہم لکھیں تو یہ لکھا جائے گا سٹوڈنٹس ای ون اومیگا ون ڈاٹ پلس ای تھری مائنس ای ون اور اومیگا تھری کی جگہ پہ اے آ جائے گا اے اومیگا ٹو از ایکل ٹو زیرو یہ کیا آ جائے گا ای ٹو اومیگا ٹو ڈاٹ پلس ای تھری بلکہ مائنس ای تھری مائنس ای ون اور یہ آ جائے گا اے اومیگا ون ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس دو ریلیشنز آ گئے ہیں اس کو میں چلیں آپ فور کہہ لیتا ہوں اس کو بھی آپ نمبر چینج کر سکتے تھے اچھا اب مجھے کیا کرنا ہے ان دونوں ایکویجنز اس کو جا ہے وہ سال کرنا ہے اب اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں اگر ایکویجن نمبر فائیو کو ڈیفرینشیئٹ کر دوں اور ایکویجن فور کو اس کے اندر یوز کر لوں تو میں سنگل ایکویجن جا ہے وہ کیا کر سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں یعنی کیا کرتے ہیں ہم ایکویجن نمبر فائیو جو ہے اس کو ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں اور فور سے ہم اس کے اندر جو ویلیو ہے اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں اچھا اب ڈیفرینشیئٹنگ فائیو ڈیفرینشیئٹنگ فائیو وید رسپیکٹ ٹو ٹی اس کو ہم نے ڈیفرینشیئٹ کیا اب ڈیفرینشیئٹ کریں تو یہ کیا آجے گا آئی ٹو امیگا ٹو ڈبل ڈاٹ مائنس آئی ٹری مائنس آئی ون اے آمیگا ون ڈاٹ یہ کس کے ایکو لائے گا یہ زیرو کے ایکو لائے گا یا اس کو آئی ٹو سے اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں سٹوڈنٹس تو یہ پھر کیا بن جائے گا آمیگا ٹو ڈبل ڈاٹ مائنس آئی ٹری مائنس آئی ون آئی ون آئی ون آئی ون آئی سوری آئی ٹو آئی ٹو کو ہم سٹوڈنٹس آئی ون کہہ چکے ہیں یہ میں نے ادھر گلتی سے چینج نہیں کیا یہ جو آئی ٹو ہے اس کو ہم سمیٹری کی وجہ سے آئی ون کہہ چکے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے وہ کیا آجے گا آئی ون ہی آجے گا اور ساتھ کیا آئے گا ای ای اومیگا ون ڈاٹ ایس ایکل ٹو زیرو اسے میں جو ہے وہ سکس کہہ لیتا ہوں اب اگر میں فور کو لکھوں سٹوڈنٹس تو فور ایمپلائز دیٹ فور سے کیا آئے گا کہ اومیگا ون ڈاٹ ایس ایکل ٹو مائنس آئی ٹری مائنس آئی ون آور آئی ون یعنی کہ میں نے کیا کیا اس آئی ون سے پہلے ڈیوائیڈ بھی کر دیا ادھر آئی ون آجے گا اور پھر میں اسے دوسری طرف لے گیا تو یہ کیا بن گیا ای اومیگا ٹو آ گیا اس کو میں جو ہے وہ سکس کے اندر پٹ کر دیتا ہوں پٹ ان سکس وی گیٹ سکس کے اندر جو ہے وہ پٹ کیا تو یہ کیا بن گیا اومیگا ٹو ڈاٹ مائنس اب یہ والی بیلیو ہم نے اس کے اندر جب پٹ کی اس اومیگا ون کی جگہ پہ مائنس مائنس کیا ہو گیا پلس آئی تھری مائنس آئی ون آور آئی ون یہ اے اور اے ملٹیپلائے ہو کے کیا ہو گیا اے سکیئر اومیگا ون ڈاٹ از ایکل ٹو زیرو ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم ریلیشن نمبر سیون جو ہے وہ کہہ لیتے ہیں اب سٹوڈنٹس اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا بن گئی ہے ایک ڈیفرینشل ایکویشن بن گئی ہے اس ڈیفرینشل ایکویشن کو ہم نے جو ہے وہ سال کرنا ہے باقی یہ ہے کہ یہ جب ہم نے بیلیو پوٹ کی یہ اور یہ ملٹیپلائے ہو کے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا آجے گا سکیئر آجے گا اب ہم کرتے کیا ہیں کہ اس کو کسی ایک ویلیو کے ایکل جو ہے وہ کنسڈر کا لیتے ہیں اسے ہم لٹکا لیتے ہیں کہ یہ کس کے ایکل ہے that is equal to k سکیئر ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اگر k سکیئر کے ایکل ہے تو اب یہ کیا بنے گا omega 2 double dot plus k سکیئر omega 1 dot is equal to 0 where k is equal to k کی ویلی کیا ہے i3 minus i1 over i1 i3 minus i1 over i1 اس کا جو ہے وہ mod اور ساتھ جو ہے وہ کیا ہے a ہے یہ k ہم نے رکھ لیا تو یہ omega 2 double dot plus k omega dot جو ہے وہ اس کے ایکل آگیا یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک differential equation ہے second order differential equation ہے homogeneous homogeneous یہ بی ایسی میں آپ جو ہے وہ پڑھ کے آ چکے ہیں یہ 10th chapter کا جو ہے وہ پہلی exercise ہی ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں general solution find کرتے ہیں اور general solution کے لیے ہم سب سے پہلے crack sticks equation لکھتے ہیں the crack sticks equation is وہ کیا بنے گی m square plus k square ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ sorry یہ والی جو value تھی یہ ہم نے جب اس کے اندر put کیا تو یہ کس کے ایکل آگیا تھا a square اور یہ mega 1 نہیں ہے omega 2 رہ جائے گا ڈارڈ ختم ہو جائے گا کیونکہ omega 1 ڈارڈ کی جگہ پہ ہم نے value کو replace کیا تھا تو یہ کیا آجے گا یہ omega 2 تو اس طرح جو ہے m square plus k square is equal to کیا آجے گا 0 تو اس کے roots کے آئیں گے that is equal to plus minus k آجے گا اب 0 plus minus k تو اب ہم نے omega 2 لکھنا ہے تو omega 2 کیا لکھیں گے c1 cause of k t plus c2 sine of k t یہ اس کا جو ہے وہ solution لکھا جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس میں جو cause اور sine اور ساتھ جو ہے وہ constant آتے ہیں اور یہ e کی power بنتا ہے e کی power 0 جو ہے وہ کس کے equal ہے وہ 1 کے equal ہے اس کو c1 c2 کہہ لیں یا پہلے ہم نے constant a لیا ہے تو اس کو ہم constant b کہہ لیتے ہیں اور اس کو ہم constant جو ہے وہ c کہہ لیتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں values جو ہے وہ find کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں t کے لیے پہلے value find کر لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس میں t is equal to 0 کے لیے جو ہے وہ value اس کو جو ہے وہ ہم پہلے find کرتے ہیں اور for t is equal to 0 ہم دیکھتے ہیں کس کے equal آتا ہے فار ٹی ایز ایکل ٹو زیرو تو امیگا ٹو کس کے ایکل بنے گا امیگا ٹو ایز ایکل ٹو بی قوس زیرو پلس سی سائن زیرو تو امیگا ٹو ایز ایکل ٹو قوس زیرو وان ہوتا ہے تو یہ بی آجے گا اور سائن زیرو زیرو تو یہ زیرو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیگا ٹو کی ویلیو جو ہے وہ زیرو کے اوپر جب ٹی ایز ایکل ٹو زیرو تو امیگا ٹو ایز ایکل ٹو زیرو تو اس کو ہم جو ہے وہ زیرو کنسیڈر کریں گے امیگا ٹو کو بھی جو ہے وہ کیا کنسیڈر کریں گے زیرو تو یہاں سے بی کس کے ایکل آگیا زیرو کے اب بی کو میں اس میں زیرو کے ایکل پڑ کروں تو امیگا ٹو کی ویلیو جو ہے وہ کس کے ایکل پھر بنی امیگا ٹو ایز ایکل ٹو سی سائن کے ٹی یہ امیگا ٹو ہے اب ہم امیگا ٹری جو ہے وہ لکھ سکے ہیں کہ امیگا ٹری کس کے ایکل ہے اے کے ایکل ہے اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریلیشن تھی امیگا ٹو ڈاٹ پلس آئی ون مائنس آئی تھری اوبر آئی ون اے امیگا ون از ایکل ٹو زیرو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریلیشن تھی جس کو ہم نے یہاں پہ یہ بھی لکھا تھا کہ امیگا ٹو ڈاٹ مائنس کامل لے لیں تو یہ آئی تھری مائنس آئی ون آئی ون اے امیگا ون ہے اور اس کو میں نے کیا کہا دیٹ ایس ایکل ٹو ک تو اس طرح یہ کیا بن جائے گا یہ ہمارے پاس امیگا ٹو ڈاٹ مائنس ک امیگا ون ہے اس کے اندر اگر ہم اس ویلیو کو ریپلیس کر دیں تو ہمارے پاس امیگا ون کی ویلیو بھی جو ہے وہ آ جائے گی امیگا ٹو ڈاٹ کیا بنے گا سی سائن کا ڈیریویٹیو کیا آئے گا پاؤز کے ٹی انٹو ک مائنس ک امیگا ون از ایکل ٹو زیرو تو یہاں سے ک سی کاؤز کے ٹی از ایکل ٹو ک امیگا ون تو یہ کہ اس سے جو ہے وہ کینسل ہو کے تو امیگا ون کی ویلیو آ گئی سی کاؤز کے ٹی تو یہ امیگا ون بھی آ گیا تو اس طرح سٹوننٹس ہم نے کیا کیا ہے ان کو سال کر کے امیگا ون امیگا ٹو اور امیگا تھری جو ہے وہ ہم نے فائن کر لیے وہ میں لکھ دیتا ہوں یہ بسیکلی کیا ہیں کمپوننٹس آف ویلوسٹی اینگولر ویلوسٹی کے جو ہے وہ ہمارے پاس کمپوننٹس آگئے ہیں اور وہ ہے امیگا ون is equal to that is equal to سی کاؤز کے ٹی امیگا ٹو is equal to سی سائن کے ٹی امیگا تھری is equal to اے ہے اب اگر مجھے کیا لکھنا ہے امیگا لکھنا ہے تو وہ کس کے ایک کو لکھا جائے گا امیگا از equal to امیگا ون ای ون امیگا ٹو ای ٹو امیگا تھری ای تھری لکھیں گے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹس ویلیوز کو ریپلیس کر دیتے ہیں یہ امیگا ون کیا ہے سی کاؤز کے ٹی ای ون یہ ہے سی سائن کے ٹی ای ٹو اور یہ ہے اے اور یہ ای تھری اس ریلیشن کو جو بھی نمبرنگ چل رہی ہے اس کے مطابق آپ جا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں نمبرز جا ہے وہ لگا سکتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس ہا ہمارے پاس کس کی ویلیو آگئی ہے امیگا کی جا ہے وہ ویلیو آگئی ہے اب سٹوڈنٹس ہا ہمارے پاس امیگا کی ویلیو ہے اور یہ ویکٹر کی فارم میں ہے اس سے اگر ہم جا ہے وہ اس کے میکنیچوڈ کی بات کریں تو و کس کے ایک اولاجے گا اس کا میکنیچوڈ اور میکنیچوڈ کیسے فائنڈ کرتے ہیں سی کاؤز کی ٹی اس کا سکیر پلس سی سائن کی ٹی اس کا سکیر پلس اے سکیر سکیر روٹ اب اس کو ہم سمپلیفائی کریں تو یہ بنے گا سی سکیر کاؤز سکیر کی ٹی پلس سی سکیر سائن سکیر کی ٹی پلس اے سکیر سکیر روٹ اب ان دونوں میں کیا کامن ہے سی سکیر کامن ہے کاؤز سکیر کی ٹی پلس سائن سکیر کی ٹی پلس اے سکیر سکیر روٹ آجے گا اب یہاں سے ہمارے پاس جو و میکنیچوڈ ہے وہ کس کے ایک اول آگیا سی سکیر کیونکہ یہ کیا ہو جائے گا یہ ون ہو جائے گا سی سکیر پلس اے سکیر یہ و کی جو ہے وہ ویلیو آگئی اب اگر ہم جو ہے وہ سٹوڈنس فریکوینسی کو لکھیں تو وہ ک اوور ٹو پائی ہوتی ہے ک اوور ٹو پائی تو ک کی ویلیو ہم جو ہے وہ فائنڈ کر کے آ چکے ہیں وہ آئی تھری مائنس آئی ون آئی ون موڈلس ہے اور ساتھ اے ہے ڈیوائیڈ بائی ٹو پائی تو یہ پھر کیا بن جائے گا یہ ہمارے پاس آئی تھری مائنس آئی ون اوور ٹو پائی آئی ون اے یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی کیا جائے گی فریکوینسی اور یہی ہمیں جو ہے وہ کیا کرنی تھی فائنڈ کرنی تھی اب اگر ہم جو ہے وہ اس پرابلم کو جو ہے وہ شو بھی کریں تو ہمارے پاس بیسیکلی کتنے تھے تین ایکسز تھے ٹھیک ہے کتنے ایکسز تھے تین جو ہے وہ ایکسز تھے یہ ایکس ایکسز یہ وائے ایکسز اور یہ کیا تھا یہ زیڈ ایکسز تھا اور یہ ہم نے سیمیٹرک لیا تو اس کا مطلب اس میں یہ جو ریولوشن ہے اس کا لپ سائیڈ آف ریولوشن وہ یہ والا بنے گا اور یہ ایک کیا بن جائے گی کون بن جائے گی اس طرح یہ کیا ہے یہ اومیگا ہے اور یہ ہمارا اوریجن ہے یہ ایکس ایکسز یہ وائے ایکسز اور یہ کیا ہے یہ زیڈ ایکسز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اومیگا ہے بسیکلی یہ کیا ڈیفائن کرتا ہے یہ ایک کون کو جائے وہ ڈیفائن کرتا ہے ایکس ایکس ایکسز یا تھری ایکسز کہلیں یا جو ہم نے جس کے ایکس 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 سیمیٹری کی بات کی ہے یہ ایکس 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 ایکسز انٹرن دی روٹیٹنگ ان سپیس ویڈ دی اینگولار ویلاسٹی اومیگا اور یہی چیز ہم نے جو ہے وہ کیا کرنی تھی اس کے اندر کلکولیٹ تو وہ جو ریلیشن ہم نے وہاں پہ ڈیفائن کی تھی کہ یہ جو فریقوینسی ہے وہ یہاں پہ اس پرابلم کے اندر جو ہے وہ سٹوڈنٹس ہم نے کیا کر دیا اس کو پروف کر دیا اب سٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈرائیو کر کے اس کو یوز کرنا ہے ان دی کیس آف آرث روٹیٹنگ ابوٹ ایٹس ایکسل تو وہ فریقوینسی جو ہے وہ کس کے ایکل ہے فریقوینسی ایف جو ہے that is equal to 1 over 2 پائی i3 minus i1 over i1 a تھی یہ جو ہے وہ فریقوینسی تھی اچھا اب سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر a جو ہے وہ کس کے equal ہے 2 پائی ریڈین کے equal ایک جو ہے وہ کس کے equal ہے 2 پائی ریڈین کے equal کیونکہ ارث ایک دن میں جو ہے وہ فکس ہے کہ وہ روٹیٹ کرتی ہے پورے ایک دن کے اندر ایک چکر مکمل کرتی ہے since the earth rotates about the axis since the earth rotates about the axis ٹھیک ہے axis کے about جو ہے وہ کتنا in a day ایک دن تو اس کا مطلب جو اس کے omega 3 ہے وہ ایک equal ہے اور وہ کتنا بنے گا ٹوٹل ایک چکر مکمل کرتی ہے تو وہ 2 پائی بنے گا 2 پائی اور یہ کس کے اندر آئے گا یہ ریڈین کے اندر آئے گا اور پار ڈے یعنی کہ 2 پائی ریڈین پار ڈے اس کی جو ہے وہ کیا آجے گی value آجے گی ٹھیک ہے اب دوسرا یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے اگر آپ ویڈیو کو دیکھیں تو ایک question کے اندر ہم نے یہ proof کیا تھا کہ i3 minus i1 over i1 جو ہے یہ ہمارا کس کے equal ہے that is equal to 1 minus c over a کے equal تھا یہ کس کے equal تھا 1 minus c over a اور وہاں پہ ہم نے اس value بھی find کی تھی اور value آئی تھی 0.00328 یہ آپ اس سے پہلے ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ہم نے i3 minus i1 over i1 کو جائے وہ کلکولیٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس value کو ہم کس میں put کرتے ہیں 1 کے اندر پڑ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس اب جو frequency بنے گی وہ کیا بنے گی frequency is equal to 1 over 2 pi اور اس کی value آجے گی 0.00328 اور a جو ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا 0.00328 radian per day ٹھیک ہے یہ اس کی کیا بن جائے گی frequency بن جائے گی اگر ہم نے یہ find کرنا ہو اس کا period find کرنا ہو تو period کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے precision period period reciprocal of frequency ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے period کس کے اقل ہوتا ہے reciprocal of frequency تو frequency کا reciprocal کریں گے تو یہ 1 over 0.00328 تو جب یہ reciprocal کریں گے تو یہ آئے گا 305 days یہ اس کا period بن جائے گا ٹھیک ہے اور actual period جو ہے وہ 4 30 days ہے یہ actual ہے اور یہ ہم نے اس سے جو find کیا ہے approximate کیا ہے وہ 305 ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ یہی ہے جو پہلے ہم نے جو ہے وہ وجہ بتائی کہ earth جو ہے وہ rigid نہیں ہے ٹھیک ہے completely rigid نہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈیفرنس آ رہے ہے تو یہ تھا سٹونٹ سا ہمارا ٹاپک تھا جس کے اندر ہم نے بسیکلی symmetry کو انوال کیا ہے اس کے بعد نیکس ٹاپک ہے اس کو ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ دوستوں سے ریکویس یہ ہے کہ آپ خود بھی ویڈیوز کو دیکھیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ لوگ کو فیدہ ہو رہا ہے تو دوسرے دوستوں تک بھی لازمی ویڈیوز کو پہنچائیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ